اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شبہ مصیبت نہیں ہے جتنی مصیبتیں ہیں وہ سب اس سے مختصر ہیں جتنے مسائب ہیں وہ سب اس سے بہت کم ہیں یہ رات ایک ایسی قیامت کی رات ہے کہ اگر ساری زندگی انسان مولا کے مسائب کو یاد کر کے روتا رہے تو قسم با خدا حسنین کی یتینی کا پرسہ آدھا نہیں کر پائے گا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر و سینہ کو پیڑتا لے مگر ابباس کو ان کے باپا کا پرسہ نہیں پیش کر پائے گا ارے اپنے گریبان کو چاک بھی کر لے اپنے سر کو دیواز سے تکرابی دے تبی زہنب کی یتینی کا پرسہ موقع نہیں ہم کیا روئیں گے ہمیں تو معرفت ہی نہیں ہے مولا کی ہمیں کیا پتا کتنا عظیم کتنا عظیم مولا شہید ہوں ہم تو مولا کے نالے ان کی بھی معرفت نہیں رکھیں تو مولا کے سر مبارک کی معرفت کیسے ہوگی پرسہ و تازیت پیش کرتے ہوئے بہت غم کی کیسیت کے ساتھ جتنی بار ممکن ہو سکے آج کی شب سے لے کر یعنی اس رات سے لے کر اور اکیس کے دن تمام ہونے تک جتنا ممکن ہو سکے اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین جتنا ممکن ہو سکے پڑھتے رہیے اور پھر اگر ہمت پڑے آپ کی تو اس تمام تر لعن کے تلاوت کے سواب کو جناب سیدہ کی خدمت میں حدیعہ پیش کرتے ہو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شب جنت البقی میں فاطمہ نہ رہی ہوں گی ہائے رسول کی بیٹی آکھ اڑانے کیلئے آج کوفے کی مسجد کے پاس موجود یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آج خطیجہ طاہرہ خدا کی نعمتوں کے درمیان نہ رہی ہوں گی بلکہ اپنے اس ہاتھوں کے پالے ہوئے علی کی شہادت کا ماتم کرنے کے لئے کوفے کی گلیوں میں آپ کی روح طیبہ ہوگی وہاں غربتہ کس کس کو پرسہ پیش کرے اور کس کس کو تازیت پیش کرے آج زمانے کا امام اپنے سر سے امامہ اتارے ہوئے اپنی آستین کو پلتے ہوئے اپنی ذلفقار کی دستے پر ہاتھ رکھ کے ہوئے روتے ہوں گے خدا مجھے اذنِ ظہور دے کہ انتقام جد لیا نہ سکے خدا یا ہم کو بھی مولاِ متقیان کے جب خون کا مطالبہ کیا جائے مولاِ متقیان کے جب دشمنوں سے انتقام لیا جائے ہم گناہگار بہت زیادہ ہیں خطاکار بہت ہیں لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر مومنین آتے تو رہے لیکن آج کی شب کتنے ماتندار بیٹھے ہوئے ہیں کسی غریب کی ملیس نہیں ہے کہ دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ایک کائنات کے امیر کی مجلس اور جس کا باپ مر جاتا ہے وہی تو رونی گلی آتا ہے مسلمانوں سے کیا شکوا گیا اگر مسلمانوں نے ذرا بھی حق محبت ہوتا اور رسول کے جنازے کو دفن کرنے تو آتے ارے سیدہ کے دروازے پر تازیت پیش کرنے تو آتے جب وہاں کوئی نہ گیا تو یہاں کون ہے اور پھر وہ جملہ آپ کی خدمت میں دہرا دوں وہ جملہ آج بھی کلیجے کو کٹنے کے لئے کافی ہے میں آپ کی خدمت میں کیا مثال بیان کروں کہ میں آپ کے شہر میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مولای متقیان کے غلاموں کے غلاموں کی غلاموں کی خواب اپنے آپ کو خیال کرتے ہو جب یہاں پر بولایا جاتا ہو مسجد سے لے کر افطار تک افطار سے مسجد تک اتنے سلام کرنے والے ملتے ہیں میرا شہر نہیں ہے بہت سے ایسے ہیں جو مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے بس کسہ مجھتے کہ مولا کا ذاکر آیا ہوا اللہ اکبر جب میرا یہاں پر یہ احترام کیا جاتا ہے خدا نہ کرے کوئی ایسا غریب ہو جو اپنے شہر میں غریب ہو گیا ہو میں تو پردیس میں آ کر بھی غریب نہیں ہو تو کون سا حمیر ہے جو پردیس میں نہیں اپنے وطن میں غریب کر دی کیا قصور تھا علی ابن ابی تھا علی زمانہ کوئی قصور کو بتایا کیا بگارہ تھا مال جملہ بہت سخت ہے جو آپ سنتے رہیں گے ہر سال سنیں گے اور جب تک سنتے رہیں گے جب تک انتقام خون مولا مشکل کشا نہ لیا جائے کہ ایک مرتبہ میرا مولا گھر میں داخل ہوا مدینہ منورہ کا واقعہ ہے پچیس سال گزار رہے ہیں مولا نے پچیس سال اور ایک دن کا واقعہ کہ مولا گھر میں آئے دیکھا رسول کی بیٹی غب زدہ بیٹھی ہوئی ہیں سلام کے بعد اشارت فرماتے ہیں ونتر رسول آج بڑی رنجیدہ خاطر دکھائی دیتی سلام کے جواب کے بعد شہزادی کونین نے سر اٹھا کے فرمایا ابو الحسن میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ ایسے بدل گئے کہ کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتے ہماری جان قربان ہو جائے ہماری جان قربان ہو جائیں خدا نصیب کرے ہم نجف جائیں مولا کے روزے پہ سلام پیش کریں اور اب جو فجر کا وقت آئے گا تو مسجد کوفہ میں بالکل مثل آشور کے ماتم برکا ہوگا خدا کمی نصیب کرے انیس ماہ رمضان کی فجر کی آزان ہو مسجد کوفہ کے اندر ہو اسی مسجد میں ہو جہاں کبھی میرا محل کتنے سلام کرنے والے ہیں ہزاروں سیکڑوں لاکھوں افراد لیکن مدینہ منورہ امام نے جملہ سنا اشارت فرمایا بنت رسول بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو شاید آسان تھا اس سے بھی آگے مڑھ چکی ہے رسول کی بیٹی کو گوارہ نہ ہوا تڑب فرمائے ابو الحسن اب اس کے بات بزید ظلم کیا ہو اللہ فرماتے ہیں مندر رسول میں جس کو سلام کر لی تو وہ مجھ کو پلک کے سلام جواب بھی نہیں دیتا وہ غرمت نے ڈیٹا دیتا ڈیٹا ڈیٹا مجھل